تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف برینڈیت روٹ پر تاجروں کا دکانے بند کر کے شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف ناربازی چھاپوں کے خلاف آج مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکچوروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر ایف بی آر پاند بھارت برف پگھلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفتاج اٹاری جائے گا پاکستانی وفتاج صبح واقعہ کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا موبائل چوری کی واردات روکنے کے لیے پولیس کا ہم اگنام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روکتہ میں اہم سنگیمیل ثابت ہوگی ہر جن میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پی اور بین آسر کی میڈیا سے گفت دو شادرہ پولیس کی کاروائی ڈھکیتی اور رازنہ کی وارداتوں میں ملویز دو افغانی راکو گرفتار ملزمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر اشیاء برامت ملزمان کا شادرہ موڑ پر منی چینجر کے دوکان سمیت بیس سے زائد وارداتوں کا انکشاف سلطان پورا میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ 26 سالہ ملک خمزہ کی فائرنگ سے 65 سالہ عبدالقیوم اور 49 سالہ نومان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا ہے دوکاندار کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزم نے فائرنگ کی زخمی کو طبعہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور سمگلر حزینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جیل منشات سمگلی کے اس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل اڈیشنل سیشن جج 20 مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کوٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پر امید